اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ سمینہ پاشا میرے ساتھ موجود ہیں عمران یاکوب خان صاحب اور آج اس پروگرام میں خاص طور پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل چوگری صاحب جو کہ مائر قانون بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئے رانما بھی ہیں تو ان سے کچھ پولٹیکل اندر کی سیٹویشن بھی جانیں گے فیصلوں سے متعلق اور قانونی رائے تو ان کی شامل ہوگی ہی آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اگر ہم بات کریں تھوڑی کہ آج کن موضوعات پر گفتگ ہونے جاری ہے تو ظاہری سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں وہ کسی کروٹ ایسے لگ رہا ہے کہ رک نہیں پا رہے ہیں اور چلتے ہی چلتے ہی چلے جارے ہیں اتوار کو زبنی الیکشن ہے جس کے لیے کیمپین جاری ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی تحریک کو بھی آگے بڑھائے ہوئے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ مختلف سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بار بار اس میں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی اور اب سیچویشن یہ ہے کہ کچھ ان کے اپنے اتحادی اور ان کے سپورٹرز بھی شاید ان پر تھوڑا سا دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اب یہی وقت ہے کہ وہ لانگ مارچ کی کال دے دیں شیخ رشید احمد صاحب بھی کچھ تھوڑے میں فرسٹریٹڈ لگ رہے ہیں ان کا بھی سن لیتا ہے کہ کیا کہنا ہے عمران خان صاحب کو کیا پیغام ہے اور پھر آگے بات کرتے ہیں تو یہ ان کا کہنا ہے کہ اناف ایز اناف دوسری طرف رانہ سناؤلہ صاحب بھی بلکل تیار ہیں اور ان کی طرف سے اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہ کنٹینیسلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسلامباد آئے گا چڑھائی کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیتا ہے جی تو دیکھا آپ نے تلخی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے رانہ صاحب کے خلاف تو پی ٹی آئی نے پیمرا سے بھی رجوع کر لیا کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ پی ٹی آئی کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں جو وہ خان صاحب کے لئے استعمال کر رہے ہیں لیکن بہرحال اس ساری صورتحال میں تلخی جو بڑھے یہ عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ کی کال دیں گے تو کب دیں گے اور کیا اس کا اثر ہوگا اور جو دو تین مزید اہم واقعات جیسے آزم سواتی کی گرفتاری اور ساتھ ساتھ اعتزاز حسن صاحب کے خلاف جو کاروائی کا انڈیا پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے پہلے چلوں گی میں عمران صاحب کی طرف عمران صاحب کافی شیخ رشید صاحب کا کہنا ہو گیا اب جو ستر جل سے لوگوں کا بھی سٹیمنا ہوتا ہے اور پھر لوگ سیریس بھی لینا چھوڑ دیتے ہیں آپ کے خیال سے یہ رائٹ ٹائم ہے اور اتوار کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زمنی انتخاب کے بعد عمران خان صاحب کال دیں گے بسم اللہ الرح سمجھنا دیکھیں دو چیزیں ہیں میڈنز دیگ عمران صاحب کے اس وقت وہ دو مطالبے آپ سمجھ لیں یا دو ان کے ٹارگٹ سمجھ لیں ایک تو وہ ان کی سیاست ساری جو گوم رہی ہے انہی دو مخاصد کے حصول کے گرد گوم رہی ہے ایک وہ چاہتے ہیں جلد از جلد الیکشن اور دوسرا وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی سے نومبر میں انہی والی تہین آتی اگر پوری مرضی نہ بھی ہو تو کم از کم ان کی مرضی ضرور شامل ہے مشاورت سے زیادہ رول ہو چاہتے ہیں صرف وہ مشاورت نہیں چاہتے کانسینٹ ہاں جی اب معاملہ یہ ہے کہ اسی جو یہ دو مقصد ہیں ان کے حصول کے لیے مختلف طرح کی سٹریٹیجی اپناتے نظر آتے ہیں آپ دیکھ لیں انہوں نے مختلف طریقے ازمائے اور دوسرے چیزیں بھی کی حتیٰ کہ اگر آپ بات کریں تو بیکڈور چینلز جو ہیں ان سے رابطوں کی بھی انہوں نے تصدیق آپ نے دیکھا ایک انٹرویو میں نے کہا کہ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور تصدیق کرنا نہیں چاہتا تو یعنی وہ انکار اس سے بھی نہیں کر رہے وہ تو اب اوپن فیکٹ ہے سبھی کہتے ہیں ایسے سب کو بتا رہے ہیں تردید نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے تصدیق کی سمجھتے ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ زمنی الیکشن جو ابھی شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے نا کہ ایک پیر منگر کو کر دیں گے اس کی بنیادی ایک وجہ میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ آج اگر دو دن بعد اتوار کو الیکشن ہوتے ہیں اور عبران خان صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں باڑی ایک سریعت سے یا سات سیٹوں پہ اگر وہ لڑ رہے ہیں تو ساری سیٹیں وہ جیت جاتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ دیکھا میں تو کہتا تھا میں سب سے مقبول لیڈر ہوں تو میں ہوں یہ ثابت ہو گیا لہٰذا اے پی آج ہے لانگ وار جلو ان کے ریزرٹ پر کافی دیپینڈ کرے گا کیوں چودری صاحب پہلے تو یہی سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں کیا اعلان متوقع ہے اس زمنی انتخاب کے بعد لانگ مارچ کے لیے دیکھیں میرا خیال میں تو یہ جو زمنی انتخابات ہیں انہوں نے لانگ مارچ کے اعلان کو ڈیلے کیا ہے تھوڑا سا اور اس میں جو اس کی وجہ جیسے بلکل عمران صاحب نے کی ہے دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈر جو ہیں وہ حالات و وقت کو اپنے مدے نظر رکھتے ہیں اس وقت جو پاکستان میں یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں پاکستان کی ایک بہت ہی اہم تقرری ہونے والی ہے جو باقی دنیا کے ملکوں میں تو اتنی اہم نہیں ہوتی لیکن ہمارے جو تاریخ میں اور ہماری سیاسی پس منظر میں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں نئے آرمی چیپ صاحب کی تیناتی بھی آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں متوقع ہے اور اگر یہ زمنی الیکشن اگر تو پی ٹی آئی ہارے گی یا جیتے گی اس سے در کنار نیرٹیو میرا انیلیسز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا امران خان صاحب کے پاس رہے گا کیونکہ اتنی اپوزیشن جو اتنی تگری اپوزیشن کم سے کم میں نے ایٹی فائیو سے آن ورڈز یا ایٹی ایٹ سے آن ورڈز جو پارٹکس ہے ہم نے بڑی قریب سے دیکھی بھی ہے اس میں میں نے ایسا حالات کسی بھی اپوزیشن کے پاس نہیں دیکھے جہاں تک بات ہے ویسے ایک چودی صاحب ایک زمنی سوال لے لی جائے گا ابھی آپ تائناتی کی بات کر رہے تھے امنان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا لیکن امنان خان صاحب تو اب بڑا کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ کون آرمی چیف آرہی میں نے کون سا اپنی چوری چپانی ہے تو پھر وہ اگر فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر وہ کیوں کبھی کہتے ہیں کہ جی تھوڑی عرصہ ہی نہیں کوئی ہم ایکسٹینڈ کر دیں ان کی جو یعنی ڈیفر کر دیں اپوائنٹمنٹ نیو اور کبھی پھر کہتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑا اس کی جو وجو ہاتھ وہ دیتے ہیں یا ان کی پارٹی کے رہنماء دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں لگانے والوں پہ اطراز ہے لگنے والوں پہ اطراز نہیں ہے اور وہ کبھی بھی جو بھی جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس پہ اطراز نہیں ہے لیکن جو اپوائنٹمنٹ کرے گا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تاثر جو ہے بڑی امپورٹنٹ کیونکہ ظاہر ہے تیناتی ہے تو اس پہ یہ لوگ اگر لگائیں گے تو سوال اٹھیں گے اور جو given situation میں ایک ان کا یہ stance ہے باقی ظاہر ہے کیونکہ امران خان صاحب opposition میں بیٹھے ہیں وہ پوائنٹ بڑھ جو ہے حکومت وقت نے کرنی ہے لیکن حکومت وقت جو ہے یہاں پہ distrust اور mistrust کیونکہ بہت زیادہ ہے پس میں political parties کا بھی بہت زیادہ ہے اور اس کو کوئی ایسی ابھی تک تو صورت نظر نہیں آرہی مجھے جیسے ابھی آپ نے opening میں بھی سنوائی ہیں اب زیادہ داخلہ جب ایک ایسے چو کی طرح behave کرنا شروع کر دیں اور مطلب position اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ آئیں گے اور long march کا اعلان کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے احتجاج تو جمہوری حق ہوتا ہے آئینی حق ہے اس کو ایسے کیسے روکا جا سکتا ہے ہاں اگر کوئی چیز جو ہے وہ غیر قانونی ہوتی ہے ابھی تو اس کو anticipation میں یا مفروضے کے طور پر کیسے لیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے ہونے چاہیے کہ ملک میں جو ہے آئینی جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا ہر political party کا right ہے وہ right ان کو ملنا چاہیے پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق اگر کوئی اس میں چیز illegality ہوتی ہے تو پھر اس کو اس کے مطابق دیکھا جائے گا چلی میں اس پہ فردر میں اس پہ illegality پہ بھی بات کرتی ہوں کہ کیا ان کو خدشہ لیکن میں ذرا اس پہ عمران صاحب کا بھی comment لے لوں یہ جو رانہ سناؤلہ صاحب کے بیانات عمران صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہیں وزیر داخلہ کی حیثیت سے دیکھیں میرے نزدیک تو رانہ سناؤلہ صاحب کے بیانات یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہیں صرف وزیر داخلہ کی حیثیت سے نہیں ویسے بھی ایک سینئر سیاستدان ہے ان کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے نزدیک پی ٹی آئی کے بھی ان لوگوں کے وہ بیانات بالکل مناسب نہیں ہیں جو وہ زبان اختیار کرتے ہیں زبان استعمال کرتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہاں تو یہ ہو گیا کہ کون زیادہ بتمیزی کرے گا ٹیٹ فور ٹیٹ کس طرح سے ہو سکتا ہے کون دوسرے کو زیادہ گالیاں دے گا کون دوسرے کو زیادہ تظلیل کرے گا جب مقابلہ اس سطح پہ چلا جائے تو پھر چیزیں اسی طرف جاتی ہیں لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنے نہیں دیں گے گیاں الٹا لٹکا دیں گے تو یہ تو پھر آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے کیونکہ آئین تو حق دیتا ہے سمینہ کچھ نہیں ہوگا دیکھیں یہ سلام اللہ صاحب کیسے روک سکتے ہیں جیسے ابھی چوئی صاحب فرما رہے تھے کہ قانون میں جو بات ہے اس سے تو نہیں روکا جا سکتا ہاں اگر کسی نے قانون کو توڑا ہے بھئی آپ کو اس لیے تو کوئی جیل بھی نہیں ڈال سکتا کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں آپ عمران حقوب کو قتل کر دیں گی آپ خدا نہ حاستہ کوئی افنس کریں گی تو آپ کو پولیس پکڑے گی نا اسی طرح سے اگر عمران خان صاحب یا ان کے ساتھی کوئی جرم کرتے ہیں وہاں پہ کوئی قانون آتھ میں لیتے ہیں وہاں پہ کوئی شرپسندی کرتے ہیں پھر تو وہ کر سکتے ہیں ادروائز وہ کچھ نہیں کر سکتے یہ صرف دوسرے لیکن کر سکتا ہے نا پچیس مئی کو بھی تو کیا تھا انہوں نے یہ دوسرے فریق کو دباؤ میں لانے کے لیے دوسرے فریق کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ وہ پچیس مئی والی سٹوریاں کچھ اور تھیں کچھ کمیٹمنٹس ہی وہ پوری نہیں ہوئی کچھ اور ہوا تو پھر کہیں سے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے پاکستان لیکن عمران صاحب لوگ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی دھرنا لانگ مار جائے تجاج اس وقت تک نہیں کامیاب ہوتا جب تک کہ ریاست کی اس کو آشیرباد نہ ہو اس کے لیے اجازت نہ ہو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیلحال تو عمران خان صاحب کی اچھے تعلقات نہیں ہیں مختلف جگہوں پر تو پھر ہم کیا سمجھیں پھر ان کا چاہے جتنی مرضی عوام نکلنا چاہے یا نہ نکلنا چاہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ان کو آشیرباد نہیں ہے سمینہ جب پوری طرح سے آشیرباد آسل تھی اس وقت بھی ایک سو چھبیس ستائیس دن کا دھڑنا ہوا تھا لیکن کیا ہوا تھا حکومت تو نہیں تھی گئی اب بھی اب تو بالکل اگر شیرباد نہیں ہے تو وہ کرتے ہاں اپنا وہ شو ضرور لگا سکتے ہیں اپنے کارکنوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے سپورٹرز کا لہو گرما سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ نتھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ لانگ مارچ کے ذریعے سے حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اپشنز بھی زیرے گوھر ہیں کہ لانگ مارچ کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ سے ہی اجازت لے لی جائے اور پھر اس کے بعد سٹارٹ کیا جائے جیسے پہلے بھی ہم نہ دیکھا تھا کیونکہ دوسری جانبی فاقی حکومت تو یہ کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ان کی طرف سے درخواست بھی کی جاری ہے کہ جی امران خان صاحب جو ہے یہ لانگ مارچ کے نام پر جہاد کے لیے لوگوں کو اکسا کر اور اس طرح سے کوئی چڑھائی کا منصوبہ کر رہے ہیں تو پھر کیا اس پر آپ لوگ کا کیا ریاکشن ہے دیکھیں کانونی طور پہ تو کسی بھی احتجاج سے پہلے تو کسی کی جازت کوٹ کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی انتظامی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ کسی جگہ جلسہ کرنا ہے یا پڑاؤ کرنا ہے تو انتظامیوں کو اطلاع یا ان کے ساتھ ایک بات چیت کی جاتی ہے وہ ایک فرق مات ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے کبھی بھی احتجاج کے لیے اجازت اس کی قانونی طور پہ تو کوئی ریکوائیمنٹ ایسی ہے نہیں اب یہ جیسے اپلیکیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ظاہر یہ کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت کوئی پھن دیکھے شدید دباؤ میں ہے یہ ان کا سپریم کورٹ میں جا کر یہ کہنا کہ آپ ان کو یہ پچیس مئی کو بھی گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو یہ کر رہے تھے وہ پھر انہوں نے روکنی کی کوشش کی لے گئے سپریم کورٹ نے ایک جگہ متعین کر کے اجازت دے دی تھی یہ اس چھبیس مئی کو بھی یہ ایک اس قسم کی توہینہ دالت کی اپلیکیشن گئی تھی لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نے صبح وہ دھرنا جو ہے وہ سٹینڈ آف کے خطرے کی وجہ سے وہ جیسے وہ مینٹین کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ چارج کراؤٹ تار صاحب نے کیونکہ رینجز بھی تھی اور فورسس تھی تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلڈ شیڈ ہو تو انہوں نے اس کو ڈسپرس کر دیا تو یہ جو اپلیکیشن حکومت کی طرح سے گئی ہے میرے لیے تھوڑی سی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر تو رانہ سراولہ صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں اور اس مضبوطی میں یا اس ٹینڈ میں وہ مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کو یہ بات کرنے کی لیکن دوسری طرح وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے فوج کے بھی حوالے کر سکتے ہیں اس بات کا بھی آئین کا آرٹیکل جو ہے 294 ان کو 294 یا آپ کریکٹ کر دیجئے گا اگر میں غلط ہوں کہ وہ بھی ان کو بھی فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں تو آپ کے نزدیک اگر فوج کو طلب کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اینٹر ہی نہیں ہونے دیا جائے گا یا صرف سرکاری اہاں مقامات کی نگرانی کر رہی ہوگی فوج اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے یہ آرٹیکل 245 میں option تو ہوتا ہے لیکن کیا یہ صورتحال ویسی ہے کہ آپ فوج کو اس میں ملووث کریں اور اگر وفاقی حکومت اپنی سہاسی لڑائی میں ادارے کو ملووث کرنا چاہتی ہے ادارہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ سہاسیت میں ملووث نہیں ہونا چاہتے اگر تو یہ وفاقی حکومت کا یہ اسٹانس ہو کہ وہ اس وہ تو امن و امان کا یہ رکھیں گے امن و امان کے وجہ سے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں لیکن امن و امان اس کی بڑی اس کی بڑی دیفائن سپیسیفک ریزنز دینی ہوں گی آپ کو کہاں پہ متعین کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ امران خان شاہب جو ہیں وہ اپنا دھرنا ہی کسی ایسے مقام پہ لے جائیں جس سے کوئی معاملہ نہ ہو یہ ابھی ساری جو ہیں مفروضے کی بنیاد کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بات کہنا کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت اپنی ناکامی تسلیم کر لی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں اب ہم مہارے سے تو نہیں ہوتا کوئی اور آکے یہ معاملات دیکھ لیں تو اس سے آپ دیکھئے نا ایک ساتھ میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو گیارہ سطیفے منظور کیے وہ بڑے ڈیزائن کر کے یہاں پہ کم آرجن تھا ان حرکوں کو لیا اب عمران خان کے اب رپورٹیں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان سے اب ان سے ہار نہیں رہے تو اب روزانہ ایون آج بھی الیکشن کمیشن کو ایک مراصلہ بھیجا گیا خوفی ایجنس رپورٹیں بنا کے کہ جی یہ الیکشن آپ ملتوی کر دیں اس میں یہ خطرہ ہے وہ خطرہ ہے یہ خطرہ ہے عمران خان کی سیاسی پاپولارٹی سے تو خوف زدہ یا ان کا خوف بڑا آیاں ہے اس کو اب ہینڈل قصہ سے کرنا ہے یہ بھی میرا خیال میں اس میں بھی کیونکہ پیپس پارٹی جی یو آئی بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر اس پہ فردر بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آزم سواتی صاحب کی گرفتاری جو ہے اس پہ بھی بڑا ریاکشن آیا ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں ویلکر بیک ناظرین اور بات تو ہو رہی تھی زمنی انتخاب کی عمران صاحب زمنی انتخاب کے لیے خود اس حکومت نے سیلیکٹیولی گیارہ اسطیفے منظور کیے اور جب اب الیکشن ہوتا ہے پہلے ہی دو دفعہ ملتوی ہو چکے ہیں پھر آج آخری دم تک بھی ان کی کوشش تھی کہ یہ ملتوی ہو جائیں تو یہ کیا ان سے کوئی اون گول ہو گیا کہ اب سنبھالا نہیں جا رہا ہے دیکھیں بات یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اسطیفے منظور کیے تو پھر وہاں پہ الیکشن ہونے چاہیے آپ نے اگر سلاب کا کہا تو اگر وہ علاقے جہاں پہ سلاب نہیں ہے جہاں پہ صورت عالواز ہے تو وہاں پہ ہونے دیں الیکشن ہو سکتا ہے حکومت یہ سمجھتی ہو دیکھیں عمران خان صاحب اس چیز سے انکار دیں کہ عمران خان صاحب اس وقت عوامی مقبولیت جو ہے اس میں بہت کمار کا حاصل ہے اور وہ بڑے ٹاپ پہ جا رہے ہیں تو سکتا ہے حکومت میں شامل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ جس طرح پنجاب کے زمنی الیکشن میں ہوا تھا ساری سیٹیں یہ ساری تو نہیں خیر زیادہ سیٹیں یہ جیت گئے تھے اور مسلم لیگ نون کے اس سے بڑی کم سیٹیں ہیں بیس میں سے پندرہ جو ہیں وہ پی ٹی اے نے جیت لی تھی تو وہ سمجھتے ہے کہ عمران خان صاحب اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو سیٹیں ہار جاتے ہیں تو پھر لوگ کہیں کہ دیکھیں اب عمران خان کی مقبولیت وہ نہیں رہی کہ وہ خود بھی کھڑے ہو کے وہ الیکشن نہیں جیت سکے تو عمران خان نے یہ بڑی ٹرکی صورتحال جو ہے اس میں یہ الیکشن کا فیصلہ کیا وہ واقعی ہی تو اگر یہ اتنا ہی ڈبل جو ہے تو پھر حکومت گھبرا کیوں رہی ہے پھر اچھا فیس کرے اور یہ پھر سب مل کے کر رہے ہیں تیرہ جماعتیں ایک طرف ہیں اور اگر پاکستان تحریک انصاف کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کی گرفتاری کی مختلف وجوہات بتائی جاری تھی پھر یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جی انہوں نے ایک متنازع ٹویٹ کیا ہے افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا فائی کی جانب سے اور اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا ٹاک میں یہ بھی الزام آیت کیا ہے کہ ان کو بھی برہنہ کیا گیا ہے تشدد کیا گیا وغیرہ اس پر کافی زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اور میں تھوڑا اس پہ فیصل چودری صاحب کا کومنٹ ضرور لینا چاہوں گی یہ بتائیے کہ چودری صاحب کہ سینیٹر صاحب ہیں ان کی گرفتاری ایک رات کے ایک بجے ان کے خلاف فیار ہوئی اور صبح تین بجے ان کے گھر میں گھس کے جو ان کے خاندانی ذرائع سے میری بات ہوئی ہے بچوں کو خواتین کو ان کے ستاف کو بھی ستاف کے ساتھ مار پیٹ کی فیملی کو حراس کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو لے جا کے جس بٹن کپڑوں پھٹے ہوئے تھے ان کی چہروں پر نشان تھے تشدد کے پھر انہوں نے خود جیسے بتایا بات یہ ہے کہ اگر ایک سینیٹر کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر عام آدمی اس ملک میں خود کو محفوظ تصور نہیں کر سکتا کوئی بھی اگر جرم ہوتا ہے اس کی جو بھی معاملات ہوتے اس کے لئے آئین اور قانون موجود ہے آئین اور قانون کے تحت ان کے اوپر اف آئی آر کر کے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اف آئی اے انکوائری انویسٹیگیشن کے بارے اف آئی اے لاؤز میں اف آئی آر درج نہیں ہوتی وہ پہلے انکوائری ہوتی ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر اف آئی آر ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی کی حکومت تھی تو اس میں بھی ایک ایسا کام ہوا تھا سامان بھائی کوش کر دیا دو فیصلے سامان بھائی کوٹ کے جس میں آپ کو ریسنٹلی ڈاکر شیری مزاری صاحبہ کو یہاں سے انڈی کرپشن کی ٹی اٹھا کے لئے دو پروسیجر فالو نہیں ہوا لیکن ایک اور بات دو فالو نہیں ہوئے لیکن اس میں جو ایک اور بات ہے کہ چودری تزاز احسن صاحب نے بھی وہی بات جو انہوں نے ٹویٹس میں کی سانیٹر آدم سواتی صاحب نے انہوں نے میڈیا آدم سواتی صاحب تو وہ نہیں اس سے تاثر پھر مل رہا ہے یہ سیلیکٹیو کا روائی تو پھر اس کا تاثر تو یہ ہی پارٹی کے ذرائع سے جو میں نے دریافت کیا ہے وہ اس سے انکار کر رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ بلکل اعتضاء صاحب کے ساتھ کھڑے سی خلاف اداروں کی قیادت کے خلاف عدلیہ کے خلاف عدلیہ کی جد صاحبان ہیں ان کے خلاف آپ اس طرح کی زبان اس طرح سے استعمال تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ ان کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنا سکتے تو اس پر یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ آئین کی خلاف برزی ہے دیکھ یہ بات یہ ہے کہ احتیاط تو کرنی چاہیے احتیاط اس لئے بھی کرنی چاہیے اور وہ اداریں ہیں نا ملک اور ان کے آفیسز ہیں اس میں کسی کو بھی رائزہ نہیں کرتے وغیے احتیاط تو لازم برتنی چاہیے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے آئین اور قانون مطابق جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا اگر مجھے باہر سے اپنین لینا پڑے میں باہر سے اپنین لیتا ہوں جنرل باجوا نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی ہمارے پاس جب ملک پیسہ نہیں تھا دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے دیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ تو خان صاحب کے نرم والے بیانات ہیں اچھے والے عاریفی بیانات ہیں اور گرم والے بیانات تو میں نہیں چلواری فرنہ ہمارے بھی چینل پر نوٹس آ سکتے ہیں لیکن اس وقت ظاہر ہے ان کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں اور بڑے اشاروں کنائیوں میں بھی بڑے بلانٹلی بلکل کھلے عام بھی کر دیتے لیکن عمران صاحب آپ کا عظم صواتی صاحب کی گرفتاری اور پھر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کیا ریا اکشن دیکھیں پہلے تمہیں یہ کہوں گا فیصل چودوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی میں سو فیصد دن سے متفق ہوں کہ آپ کو الفاظ کا چناؤ اس سبق نہیں سیکھا بنیادی طور پہ دیکھیں ہونا کیا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گرم محول میں اور جب ادارے آپ کو یہ شکوہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے سرپرستی نہیں کر رہے تو آپ کو ریڈ لائن بلکل کراس نہیں کر دی چاہیے آپ تو پہلے سے مزید مطاعت ہو جانا چاہیے اور آپ کو یہ چاہیے کہ جناب آپ اگرچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن اسی داڑے نہ لیا اسی نہیں داڑے خلاف کچھ کر دے تاکہ وہ بھی سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم ان کے ساتھ نہیں بھی ہیں تو یہ ہماری عزت میں وہ پی ایم ایل ان والوں نے اتنے سریٹ اوی بینا دی ان کے ساتھ کیا ہو گیا پی ایم ایل تو بری جماعت ہے نا عمران رحان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو اگر اچھے لوگ نہیں ہیں برے لوگ ہیں تو آپ جیسے مہا لیڈر بھی ان کی زبان اختیار کرنی ہیں انہیں کا روائی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بنیادی دور پہ ان سے متاثر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان کی لائن ٹو کر رہے ہیں تو پھر عمران رخان صاحب کا اپنا نیریٹیو کدھر گیا اس لیے میں یہ سمجھتا سے وہی کہوں گا آزم سواتی صاحب کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کو شاید پاکستان میں کوئی بھی یہ نہ کہے یہ صحیح طریق ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آزم سواتی صاحب نے جو کیا وہ ٹھیک نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ آزم سواتی صاحب نے ہمارے ہاں ایک کلچر ہوتا کچھ نورمز ہوتی ہیں معاشرے یہ ہوتا یہ ہوتا ہے اگر دو بندے کسی گاؤں میں ایک جیسے جرم کرتے ہیں تو جس سے زیادہ ہوتا نا زیادہ اچھل دا تو انہوں پھڑو دوسرے دیکھ لانگے تو انہوں نے اصل میں آزم سواتی صاحب کے ذریعے وہ بچہ جو زیادہ اچھل رہا ہے جو اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہے اس کو زیادہ نات ڈالنے کی نکیل دالنے کی کوشش اتزاز سواتی صاحب کی زیادہ خطرناک بیان آتے بیان اچھلے کچھ اچھلے سواتی صاحب کا ایک ٹوئیٹ بڑا امپیکٹ ہے ازاز احسن صاحب کی بات بکلہ رینما ان کے پیچھے کھڑے ہیں اچھا مجھے ضرور بتائیے کل کے پروگرام میں کتنے بکلہ رینما اور کتنے جماعت کے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں جماعت نے تو خیلی صورت کر دی آلا وہ تو پیپل پارٹی سے پیچھے گھڑے کی لیکن چودری ساتھ سے لیتے اس سٹیٹ بکل صاحب اب اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ آزم سواتی صاحب چھوٹ جائیں گے یا پھر یہ صرف ایک کہلیں آپ کہتا نشان عبرت بنا دو تا کہ دوبارہ نہ ہو لیکن شاہباز گل صاحب کے بعد بھی لوگ یہ سوچ رہے تھے لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ تو جاری ہے دیکھیں موڈرن وقت آگیا ہے اب ایک تو تنقید اداروں کو بھی سہنے کی یہ تو میں نہیں کہنگا کہ یہ اس طرح سے لیکن تنقید جو ایک پوزیٹیو تنقید ہے یا ایک مسبت انداز سے کی تنقید اس کو برداشت کرنا پڑے گا اب یہ محول آگیا ہے پوری دنیا میں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ باتوں کے اوپر اور پھر اس طریقے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آگے پپٹ کامنٹس ہوتی ہیں وہ آگے آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے بات کی چھوٹا سا کامنٹ ضرور اس میں لینا چاہ رہی ہوں جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہیں اس وقت وہ اون کرتے تھے کہ ہر فیصلہ میرا ہے میری ذمہ داری ہے میں چیف اگزیکٹی ہوں میرے پوچھے بغیار کچھ نہیں ہوتا آج ریفنڈ کرنا چاہیے اور یہ بات کم سے کم مجھے کہنے میں کوئی ایسا آر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو طرز حکمرانی تھا اس میں کافی خامیہ تھی اور ان خامیوں کو فل کرنے فل کرنے کے لیے پھر مدد آئی ان کوارٹر سے جہاں پہ ان کا کام نہیں ہوتا یہ ایک فطری تقاضی بشری تقاضی بھی ہے اگر جب آپ کے معاملات اچھے ہوتے ہیں یا کسی طرح سے ایک وزیراعظم ایک سمدار پوسٹ ہوتی ہے اب وزیراعظم پاکستان جو ہے اس وزیراعظم عمران کانشب کے بیانات ہیں اس وقت بطور وزیراعظم پاکستان ایسے بیانات آنے چاہتے ہیں آتے بھی ہیں اور آنے چاہیے بھی اس سے ہی مضبوطی آتی اس سے ادار مضبوط بھی ہوتے ہیں پی ٹی ٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات کر لے تو وہ زیادہ کھلتی ہے اس کی وجہ ان کی پپولیریٹی بھی ہے ان کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا ریسپانس آتا ہے یا ان کی بات جہاں پہ تک مہتی ہے تو وہ پھر بازار اب ان معاملات میں اس کو کھٹکتی ہے یہ بات یہ کیوں کہتے حالانکہ نواز شریف نے مریم نواز نے اور باقی خواری آسف نے خاص کر سیٹ اپ ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو ظاہری سی بات ہے اداروں سے معاملات کو سب گورنمنٹ کے لیے لے چلنا سیویل اور ملیٹری ریلیشنشپ کو ایک توازن میں لے چلنا کافی چالنجی کی ثابت ہوتا ہر حکومت کے لیے سمجھے ایک چوزر صاحب نے کئی ہزاروں میں چلی جاتی اور اتزاز حسن صاحب اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو شاید چوبیس گھنٹے میں بھی اتریں لوگ نہ دیکھے پی ٹی آئی والوں نہیں چلوا دیئے یہ نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو شاید ایک افتہ لگے اس ٹویٹ کو وہاں پہ پہنچ جہاں پی ٹی آئی کی لوگوں کے ٹویٹ گھنٹے میں چلے جاتے تو پھر ظاہر ہے جس کی فالوئنگ زیادہ ہے تو رسپونسیبیلیٹی بھی زیادہ بن جاتی ایک چھوٹا سب دیکھ لیتے ناظرین واپس آتے ہیں تو کچھ بات کریں نرو جس کو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ تمام کیسز کا اس طرح میجیکلی ختم ہو جانا کیا واقعی کوئی نرو ہے یا پھر واقعی بیسلس کیسز تھے اور ان کا یہی انجام ہونا تھا ایک چھوٹے سب ویلکم ایک ناظرین بڑی تیزے سے کیسز ختم ہونے کا سلسلہ جاری ہے مریم نواز صاحبہ کی بریت ہوئی ساگ ڈار صاحب کے بھی وارن جو تھے منصوب ہو گئے گرفتاری کے اور اس کے بعد اب یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم اور حمزہ شہباز کی خلاف منی لانڈرنگ کا کیس تھا جس کے بارے میں پیٹی آئی بہت زیادہ کانفرننٹ تھی کہ یہ بہت ہی اوپن ان شٹ کیس ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ منٹو سیکنڈوں میں ختم ہو گیا یہ سب کیا ہو رہا یہ کون سا میجک ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے پہلی میان صاحب کون سی جادو کی چھڑی ہے جو اگرم کیس ختم ہو گئے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کون سا منٹو سیکنڈوں میں بیچار اتنی پونے دو سال حمزہ جیل کا یہ کیس تھا یہ نیب میں بھی چل رہا تھا اچھا اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ اندازہ تھا ان کی قانونی ٹیم نے یہ بڑا اچھے طریقے سے بتا دیا تھا کہ یہ جو کیس ہے وہ اس خوکلی بنیادوں پہ کھڑا ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے گا نہیں لہذا یہ منی لانٹرنگ والا لہذا اسی لیے یہ کیس ایف ایئے میں بھی کروا دیا گیا کہ چلو آپ کو یاد نہیں بشیر میمن صاحب جو ڈی جی ایف ایئے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ عمران خان سب کہتے ہیں ایک ایسا ایف ایف ان کے اندر ہے ایمنان صاحب اسے اور آپ کیا ایسپیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے ملک کا ایک تریضیشن ہے کہ جہاں پر وہ سب ظاہر ہے کہ ان کے اندر کام کر رہے تو ان کے خلاف کیا ثابت تیر بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ وہ ہی فائی ہے جو چھے مینے سے ان کے انڈر ہے پہنے چار سال ان کے بھی انڈر رہا تو پہنے چار سال میں وہ ثابت کر دیتے ہیں یہ کیس تو پہنے چار سال پہلے نہیں بنایا چلے جتنی چھے مینے سے تو زیادہ پران ہے نا اچھا چلیے یہ بات بھی چھوڑی یہ بتائیے کہ فرد جرم آئید ہونی تھی ٹرائل ہوتا اس کے بعد بھرے کیس میں کچھ نہ نکلتا ایسا میں اپنے بڑے سینئر کوٹ ریپورٹر سے بھی میں نے یہ باقاعدہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہمیں مثال شازو نادری کبھی ملتی ہے کہ کوئی کیس جس میں فرد جرم آئید ہونے جاری ہو اور اس میں ٹرائل کے بغیر ہی کسی کو بریت مل جائے ایسا نہیں ہوتا اگر فرد جرم آئید ہونے جاری ہے تو اس کے بعد ٹرائل کے بعد ہی کوئی بری ہو جائے تو ہو جائے تو ٹرائل کرنے میں کیا ہر جائے بھی تھا لیکن یہ تو قانونی نکتہ ہمیں فیصل چودری صاحب سے پوچھنا چاہیے کیونکہ قانون تو وہ جانتے ہیں میں ہوں ماہر قانون تو نہیں ہوں میں تو اپنا نیلیسز دے سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس طرح کی چیزوں سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شکوک و شباد تو پھر رہ جاتے ہیں نہیں شکوک و شباد تو ہر سیاسی کیس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے رہ جاتے ہیں کوئی ایسا بتا دے بھٹوں کی فانسی سے لے کے تو آج تک کا سیاسی کیس جس میں شکوک و شباد چودری صاحب سے پوچھتے ہیں کوئی صاحب ہمیں قانونی طور پر سمجھائیں چودری صاحب کتنا کو weak تھا یہ کیس ایسے ہی آپ لوگوں نے اتنا شور میں چاہوا تھا open and shut case نہیں ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں ابنان بھائی کو بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ یہ جب سر یہ جو کیس انیشیٹ ہوا منیل آڈنڈنگ کا تو یہ جو حمزہ شاہ باہ شریف صاحب جیل میں رہے ہیں وہ کسی اور کیس میں رہے ہیں وہ کسی اور معاملات میں رہے ہیں ان میں بھی رہے ہیں لیکن منیل آڈنڈنگ کا کیس جب انیشیٹ ہوا تو یہ رمضان شگر مل کا یہ جو ہے نا یہ سپریم کورٹ نے ہائلائٹ کیا تھا یہ ایک مقدمے میں کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح سے آیا اور اس کے بعد اس میں ٹی ٹیز لگی ہوئی ہیں ٹی ٹیز بینکنگ ڈاکیمنٹس ہیں وہ بینکنگ اس میں اس میں گواہان جو ہے نا سارے وہ فارمل ہیں اب اس میں ذرا اپنے فرق آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فارمل اور انفارمل گواہ میں کیا ہوتا ہے فارمل گواہ کے پاس موسٹی ہوتا ہے ریکارڈ ہوتا ہے وہ ریکارڈ جا کے لاکھے رہتے ہیں وہ ساری ٹی ٹیز لگی ہوئی ہیں بینکس میں پیسے وصول ہوئے ہوئے ہیں بینکس سے پیسے یہ ان کا حاج کا نہیں ہے یہ نائنٹیز کا جو ایک ہے نا سیٹل پیٹرن ہے سیٹ پیٹرن یہ ہے کہ پہلے پیسے یہاں سے حوالہ انڈیز سے بھر جاتے ہیں اس کے بعد وہاں سے وہ واپس آتے ہیں اور اس کے بعد فارن ایک آپ کو یاد ہوگا فارن ایکسینج ریگولیشن ایکٹ لے کے آگئے تھے نواز شریف صاحب نائنٹیز کے میڈ میں جس کے بعد یہ ایک ریمٹس آئے تو اس کو آپ پوچھ نہیں سکتے یہ دس اپریل کو جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت کے پروسیکیٹر جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے انہوں نے کہا جی مجھے فون آیا انہوں نے کہا جناب شباہ شریف وزیراعظم بننا ہے اور وہ وزیراعظم بننا ہے لہذا کل آپ نے دالت میں تشریف نہیں لن وہ بہت ہی اور اس سے پہلے ڈاکٹر رزوان بہت ہی انہوں نے جس طرح سے اللہ ان کو جنرل سیپ کرے جس طرح سے محنت کر کے انہوں نے کیس وہ بنایا اس کیس میں اپن اینڈ شٹ کیس اس لیے تھا کہ اس میں کوئی ڈاکیمنٹری ایویڈنس کے علاوہ ایویڈنس ہی نہیں تھا اب یہ ہوا کہ جو چار شہ مہینے کی بات کریں عمران صاحب ہوتا ہی ہے کہ یہ جب کیس ایک تگڑا کیس ہوتا ہو تو اس میں لوپولز نکالنے کے لیے پھر پہلے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے پھر سب سے پہلے آپ انویسٹیگیشن آفیسر چینج کرتے ہیں پھر آپ پروسیکوشن کی ٹیم چینج کرتے ہیں پھر آپ جو ہے وہ ریکارڈ میں جو ہے وہ چیزیں اوپر نیچے رائٹ لیفٹ کرنے کا جو مطلب ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بھی ماہرین موجود ہیں وہ ہوتے ہیں تو یہ جو ٹائم لگا ہے یہ مینجمنٹ پہ لگا ہے اور جو یہ میں تو یہ ویہران ہوں کہ ایکوٹل کی درخواست ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد نارملی جو اگر کوئی بندہ آپ جیسے میں اور آپ بیٹھے پروگرام کرے اور ہمارا کسی جگہ پہ نام آ جائے ایف آئی آر میں اور اس میں یہ ہوگا کہ پہلے ایویڈنس ہوگا پھر جا گے ہماری بریعت کی درخواست جو ہے اس پر ڈیسیئن ہوگا یہ عام قانون ہے یہ واحد اپنا کیس ہے اور ایویڈنس کا کیس ہے جس میں ایویڈنس ابھی ریکوارڈ نہیں ہوا اور پہلے ایکوٹل کی جو ہے وہ درخواستوں پر فیصلہ کر کے فارق کر دیا گیا ہے یہ سیٹل پرنسپلز کے خلاف ہے یہ جو اسی وجہ سے دیکھیں اس قسم کے جب آرکتیں ہوتی ہیں اس قسم کے معاملات جب ہوتے ہیں عوام میں غصہ آتا ہے عوامی جذبات پھر ایسے ہوتے ہیں جس سے پھر جو ہے وہ ایک ایسی غلط بات تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کیسز میں کلین چٹ جو ملی ہے وہ میرٹ پہ ملی ہے بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے وہ رد و بدل ہوا ہے معاملات کا یہ دیکھیں اس میں کلین چٹ جو دی گئی ہے وہ اس میں انویسٹیگیشن مجھے یہ بتائیں پروسیکیوٹر جو پرانا پروسیکیوٹر تھا اس کی شکل اچھی نہیں تھی یا اس کی مطلب کیا اس کا رنگ اچھا نہیں تھا یا اس کی کوئی کیا اس میں اپنا پروسیکیوٹر تھا اس کو ہٹانے کی کیا وجہ تھی اور پھر نیا پروسیکیوٹر کون کیسے لگایا گیا چوئی سب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا پھر میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ جو بطور ایک ماہرے قانون کے آپ کو یہ ساری باتیں پتا ہے تو موزد جل صاحب جو ہیں وہ بھی تو ایک ماہرے قانون تھے نا اب پتہ نہیں اس پہ تو ہی نہیں دعالت نہ لگ جائے ہمیں تو سوال کرتے بھی مران صاحب آپ ہی کہتے ہوتے نا انہوں نے تو شواہد کی بنیاد پر جب ایف آئی اے نے شواہد نہیں دیئے تو بات ہی خطہ ہو گئی میں یہ ہی کہہ رہا ہوں اب ایف آئی اے نے شواہد کیوں نہیں دیئے وہ اس کا وہ سارا انہوں نے بتا دیا ہے چودر صاحب نے تو یہ اس کو میں جو تھوڑا سا ایک اور جب چور چوکیدار مل جائے جس جو ملزمان ہے وہ اپنے خلاف وکیل بھی خود لگا رہے ہیں اپنا انویسٹیگیشن آفیسر بھی خود لگا رہے ہیں تو اس میں سزاد سزاد کا تو معاملہ ہی ختم ہے بلکل صحیح وہ شہر یاد آگیا ہے کہ کسے وکیل کرے کسے منصبی چاہیں وہی والی بات ہے مدعی بھی خود ہی ہوگا ہے اگر آپ تو پروسیکیوٹر بھی خود ہی ہوگا بہرحال جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا فیصل چودیس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود رہے اور ناظرین آج کے پروگرام کو یہی بھی سمیٹھتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملتا دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ